منیزی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو خبر آئی کے ویعت نام سے ماربل مانگایا گیا جب اٹلی اور فرانس سے فرنیچر اور دوسری چیزیں مانگائی گئی پہتالیس لاکھ روپے کا آلو گرین رنگ کا بارہ سیٹر ڈائننگ ٹیبل پہتالیس لاکھ کا اس کے علاوہ جو ہے ان کے اور ان کے بچوں کے روم کے لیے چونتیس لاکھ روپے کی ڈریسنگ ٹیبل اٹھارے لاکھ روپے کے ساتھ آئینے اٹھائیس لاکھ کے تیس پیس رگز بیڈ سپریڈز اور تکیے پہتالیس لاکھ روپے کی پامرائی کی تین دیوار گھڑیاں اور سکیس چندر شیفر نے تو اور دھماکہ کیا ہے یہ کہہ کر کے یہ تین کمپنیاں دو کمپنیاں ہیں رولف لورین اور ویجنیر ان سے یہ سامان خریدا گیا ہے اور میری فرم کے دوارہ خریدا گیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی لاکھ روپے کے تو چاندی کے کروکری کے سامان آئے ہیں جن میں پندرے پلیٹ ہے بیس چاندی کے گلاس ہیں کچھ مورتیاں ہیں کئی کٹورے ہیں چاندی کے چمچ ہیں اور یہ سب اروند کے جریوال کے اس شیش محل میں پہنچائے گئے ہیں لالچ مل ایک ویکتی لالچ لسٹ گریڈ کے لئے کتنا نیچے گر سکتا ہے اروند is the living example of that living example parasites ہوتے ہیں parasites parasites سے بھی گیا گجرا کنڈکٹ رہی ہے اور سب سے بڑی اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ دیش کے لوگوں کو مورک بنا کر میں جب پیچھے مورکے دیکھتا ہوں اینوائز کے لئے اینوائز اور جو دیش میں اپنے دیش تھے لوگ روتے تھے سمپرک کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے ایک فون کیمپین چلایا ہوا تھا ہم لوگ نہیں فون کیمپین جس میں کہ ہم دلی کے لوگوں کو فون کرتے تھے ان کو امپریس اپن کرنے کے لئے کہ آپ دلی میں بدلاغ کے لئے دیش بدلاغ کے لئے ووٹ ان کو دیجی اور اس میں کافی جو کولرز تھے وہ اینوائز تھے کیونکہ ان کے لئے سویدہ جانے تھا ان کو لگتا ہے چلو ہم ڈیریکٹری میں بڑی سمپ سیدھے اس طریقے سے ہم ایسا لکھتے کیمپین کا حصہ بن پائیں گے اب کینیڈا یو ایسے جب آپ فون کریں گے تو آپ کے نائٹ سمیح ہوگا یہاں پہ دن ہوگی یہاں دین ہے تو آپ پہ نائٹ تو آپ سمجھ سکتے کہ کیسے نائٹ میں بیٹھ بیٹھ کریں ٹرانسپرینسی پار درشیت ویب سریز کے فرسٹ اپیسوڈ میں ایک اپیسوڈ جس میں کی اینوائز کی جو فون کولنگ کیمپین کا کچھ درشیت دکھائی ہے this is the year ویڈیو یہ ڈیریکٹ ہمیں فوٹیج ملی تو ہم نے اس کا پریوک کیا تو اس میں ایک مسٹر ہانڈا ہے کینیڈا سے انہوں نے کافی کام کیا کافی والنٹیرز رات کو بیٹھ بیٹھ کے فون کرتے تھے دلی جب ان کے فون آتے تھے تو لوگ روتے تھے کہتے کہ برادر یا سسٹر آپ جب وہاں سے بیٹھ کے کہ آپ کو اگر دلی کی اتنی چندہ ہے دیش کی اتنی چندہ تو کیا ہمیں اتنا گیا گجبہ ہم دلی کا گھٹی بولتے تھے کہ ہم کیا اتنے گئے گجبہ ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دیش کے اس لیول کا دیش بغتی کا ججبہ تھا it was not an electoral campaign یہ campaigning election جیتنے کے لیے نہیں سیراؤ یہ کہا جاتا تھا کہ اس election کے مادیام سے ہم دیش کو بدل دے اور اس قسم کے اس قسم کے سٹیٹمنٹس عربیند کی بھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے کہ کتنا بڑا دھوکا ہوئے دیش کے ساتھ it's not about کہ میں آمادی پارٹی کا سپورٹر ہوں یا آز اس کے بیروض میں کھڑا ہو it doesn't even matter at this point جب ہم نے 2017 میں 2016 2017 میں جب آمادی پارٹی نے فائنینشل ٹرانسپیرنسی کا سیدھا سیدھانت کی حتیہ کرتے ہوئے ڈونرز کی لسٹ کو ہٹائی کیونکہ پلینگ کیا ہی تھا کی ورسطہ پہ بردن کیسے ہوگا کیونکہ لوگ تو سمجھ دارے سمجھتے ہیں راج نیتی آپ کیسے بدلیں گے تو تین پرنسیپ اس تین رسول بتائے گے نمبر ون کی ہم جنتہ سے چندہ لیں گے اور اس چندے سے ہم پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل کام کر کے دکھائیں گے آپ کو پانچ روپے سے کوئی بھی بڑی ڈونیشن ویب سیٹ پر دکھائی جاتی تھی this was the first and foremost principle جس کے basis پہ کہتے تھے کہ ویوستہ پردتن ہوگی second کہ ہم پرائیمریز کے ماددے ہم سے کینڈیڈیٹ کا سیلیکشن کریں گے نیا کی ہائی کمانڈ کلچر دوارہ ٹکٹے خریدے گئے یا بیچیں گے اور تھرڑ تک انترک اپنے پر ہم انکش رکھیں گے انترک لوگ سبتہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے کھلوار یہ کیا گیا کہ پارٹی کی ویب سائٹ سے ڈونر سلسٹ اٹھا دی گئی اونکار جی لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نیا کی حٹائی گئی جب پوچھا گیا تو یہ کہا کہ جس کو پولٹیکل ایکس کیوزز بنانے لگ گئے آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے منیش شہدی کا کنڈکٹ سنجی سنجی دیش برکتی ججبے لوگ پاگل ہوئے پڑے دنیا بر کے لوگ آفیس میں آ کے اپنے لیول پر والانٹیر کرتے تھے اور اندر وہاں پہ اندر کیا چردہ تھا اور اندر کون بیٹھتا تھا right from beginning جب یہ اندولن والی فیز بہت پارٹی تو کہتا ہی نہیں تھا اس کو تب بھی اندر کون بیٹھتا تھا اندر وہ سب تکڑ لوگ بیٹھتا تھے جو آج آپ کے سامنے اندر یہ بیٹھتا عوید کن سے گھرا ہوتا تھا منیش شوالی تلوار آشیش تلوار سنجھ سنجھ اور ایسی اور لوگ لیکن باہر ایک آندولن والا ایک وہ پرپنج رچا ہوا تھا میں اس کو پرپنج اس لئے کہتا ہوں کہ میں اس کا ڈیریک ویٹنس اور میں اکیلا نہیں ایسے کافی ساتھی بیٹھ چکے ہیں وہ کہتا کہ اب میں ایک منٹ بھی نہیں دینا چاہتا ہے اس وقت کے نام پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیوں میں چل گئے تو وہ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ تو جی آپ تو بی جی پی میں چل گئے لیکن کی باتوں میں دم دلی جل بوڑ جس کے بیس میں ہم لوگ آئے کہ ٹینک مافیا ختم کریں گے that was the political campaign کا جو ایک مکھے ادیش تھا جب کپل میں شرار دلی جل بوڑ کے ادھیک شو لگ آتے ان being a minister when he took the file پار درشیت ویب سریز میں اس کو بوڑ پڑتا ہے minister کو کپل میشرا بی جی پی میں does not even matter that is not the point جب ایز عام آدھیک پارٹی minister جب چالیس دن کی گورمینت کی بات کلا م کہ دلی جل بوڑ کی سکیم کو ان ویس کیٹ کرنا ہم لوگ نے لوگ کو پرمیس کیا تھا تو جب جب اس کو لے گئے تو عربینت ان پر آگ بابولا ہو گئے کہتے کہ آپ کیوں اس چکر میں پڑھ رہے آپ کو کیا کرنا اس بات سے آم آم آدھیک پارٹی آفیس میں جب جیسے جیسے میں نے کہا اندر کون بیٹھتے تھے اس کے علاوہ آم آم آدھیک پارٹی ایک پروجیکشن تھا اس سے کافی آل آم آم